ایسے بالکل ممکن ہے کہ کوئی ہمارا ایسا ایم پی اے ہوگا یا کوئی ہمارا ایسا کیابنٹ کلیگ ہوگا جس سے یہ چیز پسند نہ ہو یا جو اس چیز سے ایگری نہ کرتا ہو پر بات میری پسند یا نا پسند کی یا کسی اور کی پسند یا نا پسند کی نہیں ہے بات آصف علی زرداری صاحب کے احکامات کی ہے ہمیں بہت واضح بہت احکامات کلیرلی ملے ہیں کہ ہمیں ایم پی ایم کے ساتھ چلنا ہے ہمیں ایم پی ایم پی ایم کے ساتھ ایجسٹ کرنا ہے اسے پی ساتھ اور سب سے خصوصا جو ان کا مین پوائنٹ بہت کلیر کیا گیا ہے ہماری کمیٹی کو بھی کہ جو ہم نے کمیٹمنٹس کی ہیں وہ کمیٹمنٹس ہم فلفل کریں گے تو لہٰذا میرے خواہد سے یہ خوجہ صاحب کو نہیں سوچنا چاہیے کہ کون کیا سوچ رہا ہے یا کس کی کیا انٹرسٹ ہے بات پارٹی کی ہے بات پارٹی کی قیادت کی ہے اور بات پارٹی کی قیادت کے جو طرف سے ہمیں حکم ملاو ہے اس بھی ہے اور میں بہت سنسیر لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز میں بہت بہت واضح طور پر سنسیر ہیں اور ہم جو ہم نے وعدے کی ہیں ان کو کمیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے چاہے کسی کا بیچ میں کوئی بھی ضرور انٹرفیرنس ہو ہاں یہ بات بہت کھٹکتی ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ایم پی ایم اور پاکستان پی بلس پارٹی ایک کھٹھا کام کر رہی ہے اور یہ کھٹکتی رہی گی کیونکہ اس طلاق کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب اکیلے رہ گئے ہیں اور کوئی انہیں ساتھ کے لیے ملنا نہیں ہے جتنے ان کے اتحادی سے ان کو چھوڑ چکے ہیں جو ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز سے مجورٹی چھوڑ چکے ہیں اور ایک بڑی زبردست خبر ملے گی آپ کو آج کل میں جب چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن ہوگا کہ اور بھی کئی ان کے ایم پی ایز غریز کریں گے ووٹ دینے سے اپنے لیڈر کی ضرور کی وجہ سے